تو یہ ہے بینڈی ٹھیک ہے اور یہ ہے تندور کی روڈی اسٹینڈ اس میں میں موبائل کو فٹ کرتا ہوں اپنے جو شورٹس ویڈیوز بناتا ہوں ایک سے سائز کی وارک آؤٹ کی اب یہاں پہ میرے بوفر پڑھے ہیں اچھی کہ یہ ساؤنڈ ہے ساؤنڈ لگاتا ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں وید منہ اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں آج کی دن کا روگ اس وقت ہے ٹھیک تقریباً بھارہ بچ کر پچیس منٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ آج کا جو ویلوگ ہے وہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں تقریباً دوپیر کے ساڑھے بارہ بچے کے ٹائم پر کچھ ضروری کام اغیرہ تھے پرسنل کام تھے تو ان میں بہت زیادہ مصروفیت ہونے کی وجہ سے آج کا جو ویلوگ ہے تقریباً لیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے صبح چار بجے ویلوگ سٹارٹ ہوتا ہے پانچ بجے صبح ویلوگ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن اب جو ہے ساڑھے بارہ بجے کے ٹائم پر آج کا جو ہے ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کہ اٹھائیس مہیں یوم تکبیر والے دن اس وقت ٹھیک پانچ بج چکے ہیں اپنے گھر پہ موجود ہوں اور جو ہے نا دوپیر میری کیسی گزری ہے میں آپ کو بتا دوں جب میں آیا تھا بارہ وجہ گھر پہ اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا ہوتا آرام کیا پھر اس کے بعد جو ہے نا نماز بغیرہ پڑی دوپیر کا کھانا تو میں کھاتا نہیں ہوں پھر اس کے بعد نماز کے بعد آکے پھر تھوڑا سا اور آرام کیا اور اس کے بعد پہ ورک آؤٹ کے ورک آؤٹ تقریباً ایک گینٹہ سا گینٹہ کیا ٹھیک تین سے چار چار بجے لیڈ گئی تو چار بجے تک ورک آؤٹ کیا سارا پھر اس کے بعد تھوڑا سا آرام کیا کیونکہ پسینہ بہت زیادہ ہوتا ڈائریک نہانا ٹھیک نہیں ہے جب نہایا دویا فریش ہوا تو ادھر دور ہوتے تھوڑا آرام کرتے پانچ بج کے اس وقت اثر کی ازانیں شروع ہو چکی ہے تو میں اپنے گھر پہ موجود ہوں اور اثر کی نماز کے بعد کیا ترتیب بنتی وہ بھی میں اپڈیٹ کروں گا اور آج کے دن کیسا گزرا کچھ سمجھ رہی آئی میرے سادھ رہی گا اس وقت اپنے گھر کے سہن میں موجود ہوں چھے بج چکے ہیں میں نے سوچا ابھی اثر کی نماز پڑھ کر آئے ہیں تو میں نے سوچا تھا کہ کچھ لیپٹاپ آن کرنا کچھ کام وغیر کرنا ٹھیک ہے نا تو جیسے چھے بجے تو کہنا میں بجدی چلے گئی چار بجے بجدی گئی پانچ بجے بجدی آئی پھر فریش ہوا نماز وغیرہ پڑھی گھر پہ آیا ہے تو لیپٹاپ لگانے کا سوچا ہی تھا بھی نہیں چلے گئی اب میں کھانا وغیرہ کھا رہا ہوں کیونکہ میں مغرب کے بعد کھاتا ہوں تو آج تھوڑا سا جلدی کھا رہا ہوں اور کیا ہے کھانے کے اندر یعنی کہ دوپیڑ کو میں نہیں کھاتا ہوں شام کو کھاتا ہوں اور صوبہ کھاتا ہوں تو کیا چیزیں کیا میں کھا رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اور کیاپٹیٹ تو یہ ہے بھنڈی ٹھیک ہے اور یہ ہے تندور کی روٹی تو یہ میں بھنڈی کھا رہا ہوں تندور کی روٹی کے ساتھ اور یہ میں نے کھالی مرچ اپنے پاس رکھی بھی ہے آپ کھانا وغیرہ کھا رہا ہوں تو کھانے کے بعد جو موبائل کا کام ہے مطلب موبائل میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے تو وہ تو میں موبائل میں کرنوں گا اب لیپٹاپ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو بیٹری کا بیکپ ہے وہ بلکل زیرو ہے بجلی جاتی ہے تو لیپٹاپ بند ہو جاتے ہیں تو بس یہ حالات ہیں بھئی اب میں اپنے گر کے ساتھ میں موجود تو پنکہ لگا ہوا تھا پنکہ بھی بند ہو گیا کھانا کھاتے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی گپشپ ہو جائے کھانے میں بات چیت کرنا نہیں چاہیے اچھی بات نہیں ہے لیکن میں نے روکا ہوا ہے کھانے کو فیلال تو میں نے کہا تھوڑی سا اپ ڈیٹ وغیر آپ کو کرتا چلوں اور آپ سے دو باتیں کرنا ہوں گا تو اس وقت تقریباً پورے چھے بچ چکے ہیں اور میں کھانا کھانا ہوں رات کو پھر میں نہیں کھاؤں گا بس یہی کھانا میں نے کھانا ہے اور اس کے بعد کیا اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پر جو ہے اس سارا سیٹ اپ اس میدان پر میرا جوڑنا وارک آؤٹ ہوتا ہے تو یہاں پر میں وارک آؤٹ وغیرہ کرتا ہوں اور یہ سٹینڈ وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ گوریلا پورٹ ہے ٹھیک ہے یہ سٹینڈ اس میں میں موبائل کو فٹ کرتا ہوں اپنے جو شورٹس ویڈیوز بناتا ہوں ایکسسائز کی وارک آؤٹ کی تو وہ اس سٹینڈ کی بدولت میں بناتا ہوں اب یہاں پر میرے بوفر پڑے ہیں ٹھیک ہے یہ ساؤنڈ ہے ساؤنڈ لگاتا ہوں تو ایک انرجی بدعہ ہوتی ہے اور میوزک کے ساتھ ایکسسائز کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے اور اس ٹیمنا ہیں وہ برقرار رہتا ہے میوزک جب میں انڈ کرتا ہوں تو وارک آؤٹ میں مرے کنٹینو پمپنگ کا پریشور با رہا رہا ہوتا ہے ایک سلو میوزک میں فاسٹ میوزک لگاتا ہوں جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسسائز کے دوران جب میں موزک سون رہا ہوتا ہوں تو پمپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو میں سٹاپ نہیں کر رہتا ہوں میں مزید تھکن محسوس ہو رہی تو میں پھر بھی ورک آؤٹ کیے جاتا ہوں یہاں تک کہ حال اٹریٹ ہو جاتی ہے تو سٹینڈ وغیرہ پڑا ہوتا ہے تو اس میں موبائل کو اکثر لگا کے شارپ ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں تو اس وقت تقریباً چھے بچ کل بیس منٹ ہوا جاتے ہیں اپنے گھر پر موجود ہوں تھوڑا سا جو موبائل کا کام ہے وہ میں کرتا ہوں اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا مغرب کے ٹائم کے بعد کیا سچوشن بنتی ہے بجلی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کیا ترتی بنتی ہے وہ میں آپ کو آت کے آت اپ ڈیٹ کرتا چلوں گا فی الحال یہاں ہی پہ میں اس بند کرتا ہوں نو بچ کر پچاس منٹ ہوا چاہتے ہیں کھانا وغیرہ تو اثر کے ٹائم پہ میں نے کھا لیا تھا آپ کے سامنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپ ڈیٹ وغیرہ اور عشق کے نماز پڑھ گیا چاہ چکا ہوں اور اپنے گھر پہ موجود ہوں تقریبا نو بچ کر پچاس منٹ ہوا چاہتے ہیں گھر میں بڑی تکڑی قسم کی وی آئی پی قسم کی لگی پڑی ہے لیکن آپ کا بھائی سہن بس ہوتا ہے وہ بھی مچھہ دانی میں فل سکون کے ساتھ کوئی مچھروں کی ٹینشن نہیں بس مچھہ دانی بیسٹ تو آج کا جو ویلوگ اس کو ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویلوگ پسناتا ہے تو اس کو لائک کرے کومنٹ کرے ہیں اگر آپ اس چینلل پہ نئے ہیں تو اس چینلل کو سبسکرائب کردھیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اخبر خیال ساتھ ہے اسلام علیکم اجھا مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ موبائل چارج پہ لگا ہوتا ہے تو موبائل ہیٹ کرنے لگ جاتا ہے چارٹل بھی گرم ہو رہا ہوتا ہے موبائل بھی گرم ہو جاتا ہے اب میں پچھلے دو چار دنوں سے موبائل کو فریج میں رکھ رہا ہوں کہ ٹھنڈا ہو جائے فریج میں رکھتا ہوں ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن جب میں چارج پر اکثر لگاتا ہے تو موبائل بہت زیادہ ہیٹ کر رہا ہوتا ہے اگر کسی ویڈز کو کسی دوست کو اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ معلوم ہو تو یار کمنٹ باکس میں اس بات کو منشن کر دیں کہ یار میرا موبائل اتنا ہیٹ کیوں کر رہا ہے بہت زیادہ تیمپریچرز کہا ہی ہو جاتے ہیں پتہ نہیں یہ کب بلڈ پیشر کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہے